سید عطاہ اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک مسجد میں نماز کے بعد بیٹھے ہوئے تھے ایک صحابہ آئے اور ان کے قریب نماز پڑھنے لگے انہوں نے اللہ اکبر کہا ہاتھ سینے پر باندھے شاہ صاحب کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ اہل حدیث ہے وہ گیا تو دوسرا آ گیا اس نے اللہ اکبر کہا ہوں پیٹھ میں باندھیے میں سمجھ گیا کہ یہ ہنفی ہے کہتے ہیں وہ چلا گیا تیسرا آیا اس نے اللہ اکبر کیا اور ہاتھ چھوڑ دیئے میں سمجھ گیا کہ یہ شیعہ ہے کہتے ہیں چوتھا شخص آیا اس نے اللہ اکبر کہا اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں یوں پھنسائیں اور گردن کے پیچھے ایسے ڈال دی تو میں پریشان سوچ سوچ کے میرا سر چکرا گیا کہ یہ کونسا مسئلہ کیا میں باقی سب کو جانتا ہوں لیکن گردن میں ہاتھ ڈالنے والا مسلک میرے سامنے پہلی مردبہ آیا ہے میں ان کو نہیں جانتا فرماتے ہیں جب وہ شخص نماز سے فارغ ہوا تو میں ان کے قریب تھوڑا ہوا اور میں نے پوچھا بھائی باقی تو سارے مسلک والوں کو میں جانتا ہوں لیکن یہ جو گردن میں ہاتھ ڈالنے والا تیرا عمل ہے یہ میرے سامنے پہلی دفعہ آیا ہے یہ کونسا مسلک فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے بتایا کہ پہلے میں ہاتھ سینے پر بانتا تھا ایک مسجد میں گیا لوگوں نے کہا تو تو غیر مکلد ہے وہابی ہے بے پیرا ہے بے مرشد ہے اماموں کا گستاخ ہے تو میں نے کہا پھر میں کہا ہاتھ باندھوں انہوں نے کہا پیٹ پہ باندھا کر میں نے پیٹ پہ باندھنا شروع کر پھر ایک مسجد میں گیا میں نے نماز پڑھی تو وہاں لوگ مجھے کہنے لگے تو تو ہنفی ہے تو تو مکلد ہے تو تو یہ ہے تو تو وہ ہے تیرا تو ایمانی بیکار ہے تیری نمازی بیکار ہے میں نے کہا میں کیا کروں انہوں نے کہا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھا کر میں نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی شروع کر پھر ایک مسجد میں گیا انہوں نے کہا وہ تو تو شیعہ ہو گیا ہے تو تو صحابہ کا گستاخ ہے تو تو فلاں ہے تو تو فلاں ہے میں نے کہا بھی میں کہا ہاتھ باندھوں انہوں نے کہا سینے پہ باندھا کر تو میں نے کہا سینے سے تو میں چلا تھا جب بھی لوگوں نے مجھے کافر کہا پیٹ پہ باندھے جب بھی کافر کہا ہاتھ چھوڑے جب بھی کافر کہا میں تو کسی طرح مسلمان نہیں رہا میں نے لوگوں کے کفر کے فتوے سے بچنے کے لیے میں نے ایک نیا طریقہ نکالا ہے اس کا نہ کسی کو پتہ ہے نہ کوئی مجھے کافر کہتا ہے ہر کوئی سوچ سوچ کے پاگل ہوتا ہے کہ یہ کون سا مسئلہ ہے تو میں گردر میں ہاتھ ڈال کے جب سے نماز پڑھنی چروع کی ہے تب سے لوگ مجھ پہ اب فتوہ نہیں لگاتے ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کون سا مسئلہ ہے